ضروری بات سن لیجئے یہ آپ تشریف رکھیں سب علماء اکرام تشریف رکھیں آپ بیٹھیں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے حضور تاج الشریعہ مددلہ العالی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر حضور تاج الشریعہ کی غلامی میں داخل ہو جائے میں نے بہت سارے ملکوں میں دیکھا یورپ اور امریکہ اور افریقہ کے بہت سارے ملکوں میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ حضور تاج الشریعہ مددلہ العالی کے مرید ہیں آج مسلکِ آلہ حضرت پر اتنی مضبوطی کے ساتھ وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ اگر پہاڑ سے بھی وہ ٹکنا ہے تو پہاڑ چکنا چور ہو جائے گا مگر ان کے پائے استقامت میں کوئی لگدش نہیں آئے گی یہ فیض ہے حضور تاج الشریعہ مددلہ العالی کی بیعت کا آلہ حضرت فاضلِ برعلی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح اپنے علمی کارناموں سے پوری دنیا کو متاثر کیا اور چاہے عالمِ عرب کے علماء ہوں چاہے عالمِ عجم کے علماء ہوں سب نے آلہ حضرت کے علمی فیضان کو تسلیم کیا اور آج بلا شبہ آلہ حضرت فاضلِ برعلی رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی اور علمی امانتوں کے امین کی حیثیت سے حضور تاج الشریعہ مددلہ العالی اپنے علمی فیضان سے پوری دنیا کو سابن بھادوں کی طرح سہراب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آج لوگ کر رہے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ کیا کر رہے ہیں صرف بیری موریدی کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ کی تحریروں کو پڑھ لو تمہاری آنکھیں تر ہو جائیں گی اس علالت اور مجبوری کے باوجود حضور تاج الشریعہ مددلہ العالی علم حدیث پر اتنا اہم کام کر رہے ہیں کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر بڑا سے بڑا محدث اور بڑا سے بڑا محقق کیا نہ ہو حضور تاج الشریعہ مددلہ العالی کے کام کے مقابلے میں وہ کام نہیں کر رہا ہے حضور تاج الشریعہ بخاری شریعہ پر جگہ جگہ حواشی تحریر فرما رہے ہیں مذہب حنفی کا دلائل و بلائن کی روشنی میں اس بات اور اظہار فرما رہے ہیں آپ حضور تاج الشریعہ مددلہ العالی کی تحریروں کو پڑھیں اور یہاں کے علماء کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آج حضور تاج الشریعہ جو کچھ تحریر فرما رہے ہیں اس کو قائدے سے پڑھیں وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس علالت اور مجبوری کے عالم میں تنہیں تنہیں حضور تاج الشریعہ جو عظیم و شان کا رہے نمائع انجام دے رہے ہیں بڑا سے بڑا محقق بھی وہ کام نہیں کر سکتا یہ فائد ہے آلہ حضرت کا کہ حضور تاج الشریعہ اپنے علم کے ذریعے پوری دنیا کو ساون بھادوں کی طرح سیراب کر رہے ہیں حضور تاج الشریعہ نے ابھی جلد ہی حدیث قلطین پر ایک تحقیقی بحث تحریر فرمائی اور اس طرح سے مذہب حنفی کا اس بات اور اظہار فرمایا ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ اتنی زیادت دلیلیں کسی ایک جگہ پہ کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی تمام کتابوں میں بکھری ہوئی دلیلوں کو حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی نے اپنی تحریر میں اس طرح جمع فرما دیا ہے کہ مذہب حنفی آتاب و مہتاب کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی نے کہ مذہب حنفی ہی اس مسئلے میں بلکل واضح ہے نمائی ہے وہی راجہ ہے آلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی اور علمی امانتوں کی امین کی حیثیت سے حضور تاج الشریعہ آپ کے درمیان تشریف لائے ہوئے ہیں جو حضرات مرید نہیں ہوئے ہیں ان کے لئے گولڈن چانس ہے حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کے غلامی میں داخل ہو جائے اور ہمیشہ ہمیش کے لئے اپنے ایمان کو مضبوط کر لے حضور تاج الشریعہ کون ہے آج آلہ حضرت کے مسلک کے ستے ترجمان ہے پوری دنیا میں مسلک آلہ حضرت کے سچے ترجمان اور داری کی حیثیت سے اگر کسی کو جانا جاتا ہے تو وہ حضور تاج الشریعہ ہے اور حضور محدث کبیر ہے بڑے بڑے مفتیان کلام عوام کے دباؤ اور سیٹھوں کی چاپلوسی اور خوشنودی میں اپنے فترے بدل دیئے لیکن پوری دنیا میں گھومنے کے باوجود بھی تاج الشریعہ مدد اللہ علی اور محدث کبیر پر حالات کا کوئی اثر نہ ہوا یہ وہ شخصیتیں ہیں جو حالات سے متاثر نہیں ہوتی بلکہ حالات کو جب چاہتی ہیں اپنے موافق بنا لیا کرتی نارے تکبیر نارے رسالت حضور تاج شریعہ حضرت محدث کبیر آج آلہ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے مسلک آلہ حضرت کے نارے اپنے جلسوں میں لگائے جا رہے ہیں لیکن در پردہ آلہ حضرت کی مخالفت ہو رہی آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دلائل و برائین کی روشنی میں جن مسائل کی تحقیت فرما دی ہے ان مسائل پر آج اثر نہ و غور کیا جا رہا ہے اور آلہ حضرت فاضل بریلوی کے فتحوں کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں ایسے مخالفین آلہ حضرت کو چیلنج کرتا ہوں کہ صبح قیامت تک اگر تم آلہ حضرت کے ایک فتحے کو بھی بدلنا چاہو تو خدا کی قسم بدل نہیں سکتے مسلک آلہ حضرت کے ماننے والے پہاڑ کی درہ تمہارے سامنے ڈڑ جائیں گے اور تمہارے فتحے ان کے سامنے چلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے حضور تاج الشریعہ اور مدد اللہ العالی نے اور حضور محتیث کبیر نے اپنے غلاموں کی ایک ٹیم تیار کر دی ہے الحمدللہ یہ ٹیم مسلک آلہ حضرت کی تربیہ جو اشارت میں لگی ہوئی ہے اور آج یہ بھی سوال کیا جاتا ہے مسلک آلہ حضرت کے نعرہ کیوں بلند کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں اس دور میں مسلک آلہ حضرت کے نعرہ لگانے کی سخت ضرورت ہے آج بہت سے سننی کہے جانے والے پرو فیسر جو وہابیوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں شیعوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں قادیانیوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں تمام موجودہ فرقوں میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں میں جو جماعت بنا رہا ہوں وہ صرف آلہ سنت کی جماعت نہیں ہوگی شیعہ سننی سب کی جماعت ہوگی میرے نزدیک شیعہ سننی میں کوئی فرق نہیں جو پرو فیسر یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک دیووندی اور سننی میں کوئی فرق نہیں ہے میں دیووندیوں اور شیعوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو صرف پسند ہی نہیں کرتا جب موقع ملے پڑھ لیتا ہوں اب بتاؤ ایسے لوگ اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا نمائندہ کر رہے ہیں کیسے آپ ان کو اہل سنت والجماعت کا نمائندہ تسلیم کرتے ہیں جبکہ آلہ حضرت فاظل بن علیوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک کے خلاف تقریریں اور ان کی تحریریں شائع ہو رہی ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ اس دور میں مسلک آلہ حضرت پر مضبوطی سے قائم ہو جائے جائے اور حضور تاج الشریعہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے کیونکہ اس دور میں جتنے لوگ سنی بننے کا دعوی کر رہے ہیں حقیقت میں سب کے سب سنی نہیں ہے سنی وہ ہیں جو آلہ حضرت کے مشن سے جڑے ہوئے ہیں سنی وہ ہیں جو مسلک آلہ حضرت پر قائم ہیں سنی وہ ہیں جو آلہ حضرت کے عقائد و نظریات سے اتفاق رکھتے ہیں چاہے وہ قادری ہو چاہے وہ چشتی ہو چاہے وہ نقشبندی ہو چاہے وہ ساروردی ہو جب تک وہ آلہ حضرت کے مسلک کو تسلیم نہیں کر لیتا ہم اسے سنی نہیں مان سکتے اور نہ ایسے لوگوں کو سنی اکر نمائندہ مان سکتے ہیں آلہ حضرت فاضل برالوی اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے اور یہ میں نہیں کہا تھا بہت پہلے عرمائے حرمائن طیبین نے فرما دیا ہے علامہ سید مالکی نے فرمایا تھا نَحْنُ نَعْرِفُهُ بِتَصْنِفَاتِهِ وَتَعْلِفَاتِهِ حُبُّهُ عَلَامَتُ السُنِّيَ ہم آلہ حضرت فاضل برالوی کو ان کی تصریفات اور ان کی تعلیفات کے ذریعے پہچانتے ہیں آلہ حضرت کی محبت سننے ہونے کی دلیل ہے اور آلہ حضرت سے بغاوت یہ بیداتی ہونے کی دلیل ہے جو لوگ آلہ حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنے عقیدے پر نظریں ثانی کر لیں وہ اپنے طور طریقے پر نظریں ثانی کر لیں آلہ حضرت فاضل برالوی رضی اللہ عنہ نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تحریر فرمایا ہے اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی ڈر نہیں کہ مسلک آلہ حضرت صحابہ کے مسلک کا نام ہے مسلک آلہ حضرت طابعین کے مسلک کا نام ہے مسلک آلہ حضرت خلفاء راشدین کے مسلک کا نام ہے مسلک آلہ حضرت اولیاء کاملین کے مسلک کا نام ہے مسلک آلہ حضرت احمی مجتہدین کے مسلک کا نام ہے مسلک آلہ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے مسلکِ آلہ حضرت اہل سنت والجماعت کا نیا ٹریٹ مارک ہے مسلکِ آلہ حضرت آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ لگانے کی ضرورت کیا ہے جب سنیوں کے لبادے میں وہاں بھی اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہو اور قادریت کا لبادہ اوڑ کر کے کچھ لوگ سلح کلیت کا پرچار کر رہے ہو تو اس دور میں اور زیادہ لازم ہو جاتا ہے کہ مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ بلند کیا جائے کون نہیں جانتا ابو الحسن علی ندوی جب بغداد گئے اور وہاں غوثِ پاک کے دربار میں حاضری دی تو بتایا میں ہندوستان کے سنی ہنفی مسلمانوں کا نمائندہ ہوں میں قادری بھی ہوں میں چشتی بھی ہوں میں نقشبندی بھی ہوں میں سہروردی بھی ہوں وہ بیچارے دھوکے میں آگئے اور غوثِ پاک کی اجازت و خلافت دے دی ہندوستان آئے اور سینہ پیٹ کر کرنے لگے غوثِ پاک کے دربار سے مجھ کو اجازت و خلافت مل گئی ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تم نے دھوکا دیا اس لیے خلافت مل گئی تم نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی مل گئے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کا نماز میں خیال لانا اپنے بائلہ اور قدے کے خیال میں ٹوٹ جانے سے بدر جہاں بتر ہے ہمارا عقیدہ ہے ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کی شان کے آگے چمان سے زیادہ دلیل ہے تم نے یہ نہیں بتایا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں اگر تم نے اپنا یہ دیوبندی اور وہابی عقیدہ بتایا ہوتا تو غوثِ پاک کے نام پر اگارت جھوتے تمہارے سر پر لگائے جاتے اور دربارِ غوثیے سے تم کو باہر کر دیا جاتا اب بتاؤ ایسے لوگ اپنے آپ کو سنی اور ہنفی مسلمانوں کا نمائندہ کر رہے ہیں حالانکہ حقیقت میں وہ دیوبندی اور وہابی ہیں ان سے ہماری پہچان کیسے ہوگی مسلکِ آلہ عدرت کی روشنی میں ہوگی پاکستان کا ایک پروفیسر ہے جو عقائدِ اہلِ سنت اور جو معمولاتِ اہلِ سنت کے اس بات اور اظہار میں پرزور تقریریں کرتا ہے لیکن اسی کے ساتھ وہ تمام فرقوں کو حق پر مانتا ہے تمام کلماغوں کو مسلمان سمجھتا ہے بلکہ عیسائیوں اور یہود و نصارہ کو بھی وہ اہلِ ایمان میں شمان کرتا ہے حالانکہ یہود و نصارہ کی تکفیر پر قرآن کی بہت ساری آیتِ کریمہ شاہد ہے اور یہود و نصارہ کے معذب فننار ہونے پر بھی قرآن کی آیتِ کریمہ دلالت کر رہی ہے اور ہمارے فقہ نے بھی اس بات کی صلاحت کر دی ہے اس بات پر اجمع قائم ہے کہ جو یہود و نصارہ میں سے کسی کی تکفیر نہ کرے وہ خود کافر و مرتد ہے اور ہمارے علماء نے اس بات کی صلاحت کی ہے جو جس نے یہ کہا جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہود و نصارہ جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ان کو عذاب ہوگا یا نہیں یعنی جو یہود و نصارہ کے معذب فننار ہونے میں شک کرے افتا مشایخ ہونا و مشایخ بلخ بیاننہو یقفر ہمارے مشایخ نے اور مشایخ بلخ نے یہ فترہ دیا ہے کہ اس آدمی کی تکفیر ہوگی ایسا شخص بھی اپنے آپ کو سنیت کا نمائندہ بتاتا ہے اب بتاؤ ضرورت ہے کہ نہیں کہ مسلک عالی حضرت کی پہچان قائم کی جائے وہابیت سنیت کے لئے بعدے میں آ رہا ہے سلح کلی سنیت کے لئے بعدے میں آ رہا ہے اس لیے ضرورت ہے کہ مسلک عالی حضرت کے ذریعے ان سے امتیاز پیدا کیا جائے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھو کہ ہندوستان میں ایک کمپنی ہے بہتی مشہور و معروف ہے مارکٹ میں آگئی ڈبلیکیٹ سامان بنانا شروع کیا اور اسی اوریجنل کمپنی کا نام یوز کیا اب بتاؤ یہ اوریجنل کمپنی کیا کرے گی اپنا نام بدل دے گی اپنا نام نہیں بدلے گی بلکہ نیا ٹریٹ مارک جاری کرے گی نیا علامتی نشان جاری کرے گی پوری دنیا میں اعلان کرے گی نقالوں سے ساودھان میری کمپنی کے سامان کو خرید آ جائے تو فلاں ٹریٹ مارک دیکھ کر خرید آ جائے فلاں علامتی نشان دیکھ کر خرید آ جائے اگر وہ نشان موجود ہو تو سمجھا جائے سامان اوریجنل ہے اور وہ نشان موجود نہ ہو تو سمجھا جائے سامان ڈبلیکیٹ ہے بلکہ اسی طرح اگر آج کوئی تمہارے سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں قادری ہوں میں چشتی ہوں میں نقشبندی ہوں میں ساروردی ہوں تو اس سے پوچھو سب کچھ ہو بتاؤ مسلح کے آلہ حضرت کو مانتے ہو یا نہیں اگر مسلح کے آلہ حضرت کو تسلیم کرے تو سمجھ لو اوریجنل سنی ہے اوریجنل ہنفی ہے اور اگر مسلح کے آلہ حضرت کا انکار کرے تو وہ ڈبلیکیٹ سنی ہے کیونکہ مسلح کے آلہ حضرت اس دور میں اہل سنت والجماعت کا نیا ٹریڈ مارک ہے نیا علامتی نشان ہے اب جو بھی آئے گا مسلح کے آلہ حضرت کی روشنی میں پہچانا جائے گا اور اس مسلح کے سچے دائی اور ترجمان حضور محدیش کبیر مدد اللہ العالی اور حضور تاج الشریعہ ان دونوں بزرگوں نے پوری دنیا میں مسلح کے آلہ حضرت کو عام کیا اللہ رب العزت ان دونوں بزرگوں کو سایا ہم پر تادیر قائم رکھے اور ان کے علمی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آج جب بھی کوئی اختلافی مسئلہ آئے آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں سیدھے حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں سوال کیجئے حضور محدیش کبیر کی بارگاہ میں سوال کیجئے اور جدید مسائل میں یہ دونوں فقہائی کرام جو فتوہ صادر فرمائیں اسی پر عمل کیجئے کیونکہ ہم نے دیکھ لیا بڑے بڑے مفتیان کرام آج مسلح کے آلہ حضرت سے الہراف کر رہے ہیں اس لئے بڑی سے بڑی درسگاہوں میں بیٹھنے والے مفتی کے فتوہ پر اعتماد رہی کیا جائے گا اعتماد اس پر ہوگا جو تاج الشریعہ فرمائیں گے اعتماد اس پر ہوگا جو محدیش کبیر فرمائیں گے کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ مسلح کے آلہ حضرت کے سچے دائی اور سچے ترجمار حضور تاج الشریعہ ہیں اور حضور محدیش کبیر بے شک اس لئے آج بڑا حسین اور خوبصورت موقع آگیا حضور تاج الشریعہ کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو دے دیجئے اور حضور تاج الشریعہ کی غلامی میں آ جائی ہے خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ اگر آپ حضور تاج الشریعہ کے مرید بن گئے مرتے دم تک آپ کے دین و ایمان پر مخالف طاقتیں سر پٹکتی رہیں گی لیکن آپ کے دین و ایمان پر کوئی حرف نہیں آئے گا کیونکہ تاج الشریعہ کا مرید ہونا یہ پکے سننے کی آرامت ہے بارک اللہ بس انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں مسلکِ آلہ حضرت سلامت رہے اور حضور تاج الشریعہ اور میرے استاذ محترم حضور محدثِ کبیر کا سایہ ہم پر تعدیر قائم رہے اور ان کے فیود و برکاہ سے پورا عالمِ اسلام سہراب ہوتا رہے لحد میں عشقِ رخِ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری راز سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وآخر دعوانا تحفہِ نات لے کر جنابِ حبیب اللہ فیضی